ہلو ویلکم ٹوار چینل کوریا ٹاکس جیسا کہ ہم آپ کو دنیا کے حالات سے بخبر رکھتے ہیں کہ کس کنٹری کے بارڈرز، ٹوریسٹ، ورکرز اور سٹوڈنس کے لیے کھل چکے ہیں یا کھلنے جا رہے ہیں موسٹلی شنگن کنٹریز جھون سے ٹوریسٹ کے لیے اوپن ہونے جا رہی ہے ایکچلی یورپین کنٹریز کا جی ڈی پی ٹوریزم پر ہیولی ڈیپینڈ کرتا ہے اور کرونا کی لیٹس سپائک کی وجہ سے بارڈر بند تھے بٹ اب یہ جلد ہی کھل جائیں گے اپنے بارڈرز، بیکسینیٹر ٹریولرز کے لیے اوپن کرنے جا رہا ہے اب وہ کنٹریز کون کون سے ہیں بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو کائنڈلی ویڈیو کو دیکھئے گا کمپلیٹ تمام نائنے والے دوستوں سے گزارش اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو کر لیجئے سبسکرائب کیونکہ اس چینل پر ہم ایسی ہی امپورٹن اپڈیٹس لے کے آتے ہیں آپ کے لیے تو چلے ویڈیو کو فردر آگے بڑھاتے ہیں تو جی ہاں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہفتے ساتھ مزید کنٹریز نے اپنے بارڈرز ویکسینیٹر ٹریولرز کے لیے اوپن کر دیے ہیں اس مارچ اور اپل میں تھرو آؤٹ دے ورلڈ موسٹ کنٹریز نے کوشش کی ہے کہ وہ ریکوارمنٹس کو ایزی رکھیں امیگریشن رولز کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیں اپنے کنٹریز میں موجود ورکرز اور آنے والے ٹریولرز کو فیسیلیٹیٹ کریں بٹ سیچویشن ہی کچھ ایسی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت ڈیسیجنز موسٹی کنٹریز کو لینے پڑیں اور مختلف کنٹریز کے ٹریولرز کو بھی بین کیا گیا لیکن اب آئے دن حالات روز بروز بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس میں میں کافی سارے کنٹریز اپنے آنے والے ٹریولرز کو ویلکم کر رہی ہیں جن میں سے مزید سات کنٹریز کا اضافہ ہو چکا ہے تو اس لئے اس کی پہلی کنٹری ہے تونیزیہ جس کو ہم تیونس بھی کہتے ہیں تیونس کی کرنٹ ریکوارمنٹس کے مطابق آپ نے لاس سیونٹی دو آورز پہلے ایشو کیا گیا پی سی آر ٹیسٹ پروائیڈ کرنا ہے انٹریز سے پہلے اس کے بعد ساتھ ان گورنمنٹ کی اپروڈ شدہ ہوتل میں کارنٹین پیریڈ کمپلیٹ کرنا ہے جس کے دوران آپ کو دوبارہ پی سی آر ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو ریلیز کر دیا جائے گا اور اس کے لئے آپ تب ہی الیجیبل ہیں کہ کم از کم آپ نے ون ڈوز آف آسٹرازینکہ ویکسین لگوائی ہوئی ہو اس کے بعد نمبر ٹو پہ ہے ترکس اینڈ کائکس کے آئیلنڈ بھی فولی ویکسنیٹڈ ٹیبلرز کو ویلکم کر رہے ہیں اس کے علاوہ تمام لوگ جو اس آئیلنڈ کے ریزیڈن ہیں وہ بھی واپس گھر آ سکتے ہیں ریکوارمنٹس میں ون پی سی آر ٹیسٹ اور فائیو ڈیز کارنٹین پیریڈ مست ہے اس کے بعد نمبر تھرڈ پہ یوکون کینیڈا کا علاقہ شامل ہے ایکچولی یہ نیوز رگارڈنگ کینیڈین ہے کہ کینیڈا کے باقی پرونسز سے لوگ ابھی یوکون آ سکتے ہیں کیونکہ یوکونز میں دوسرے پرونسز کے لوگوں کو بین کیا گیا تھا اس کے بعد نمبر فور پہ امپورٹنٹ کنٹری ہے ہنگری ہنگری بیسیکلی شینگن زون میں آتا ہے موسٹلی شینگن کنٹریز نیکس مند سے اوپن ہونے جا رہی ہے پٹ شینگن زون میں کچھ کنٹریز ایسے بھی ہیں جنہوں نے نیکس مند کا ویٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا جیسے کہ سپین آئس لینڈ اٹلی ایٹسٹرہ ہنگری نے اپنا ٹورزم بحال کیا تھا سمار ٹونٹی ٹونٹی میں بٹ وہ صرف یورپینز کے لیے تھا بٹ اب وہ تمام فارنرز کے لیے اوپن ہونے جا رہا ہے سپیشلی ان لوگ کے لیے جو ہنگری ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور ہنگری پاس میں بھی پاکستانیز کو ویزا گرانٹ کرتی رہی ہے اور ہنگری کی ویزا اپروول ریشو بھی اچھی ہے ففتھ ون ہے جی گرینارڈا گرینارڈا نے بھی ویکسنیجر ٹریولز کے لیے انٹری پروسس ایزی کر دیا ہے اس کی ریکوارمنٹ یہ ہے کہ آپ نے فرس پی سی آر ٹیسٹ پروائیڈ کرنا ہے جس کے بعد گرینارڈا پہنچنے کے بعد آپ کا دوبارہ پی سی آر ٹیسٹ کیا جائے گا اور فورٹی ایٹ اور اس کارنٹین کیا جائے گا آپ کو پی سی آر ٹیسٹ نیگٹیو آنے پر آپ کا کارنٹین اینڈ کر دیا جائے گا نمبر سکس پہ ہے قطر قطر کے بارڈرز ٹریولرز کے لیے تو کلوز رہیں گے پر جو قطر کے سیٹیزنز ہیں وہ قطر واپس آ سکتے ہیں فرس سیون ٹو ٹین ڈیز کارنٹین کیا جائے گا اور بیفور کمنگ یہ ضروری ہے کہ آپ کی ویکسینیشن ہو چکی ہو امید ہے کہ قطر اپنے بارڈرز جلد فارنرز کے لیے بھی اوپن کر دے گا اور بیسے بھی قطر پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے اس کے بعد لاسٹ ون ہے سربیا یہ بیسے تو شینگن زون میں نہیں آتا بڑھ دیموگرافی بلکل اٹلی جیسی ہے سربیا نے بھی ویکسینیتٹر ٹرابلرز کو الاؤ کر دیا ہے بڑھ اس کے لیے بھی پی سی آر ٹیسٹ نیسیسری ہے تو روز بروز یہ پروسس ایزی سے ایزی ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ تھی لسٹ ان کانٹریز کی جنہوں نے ویکسینیتر ٹرابلرز کو الاؤ کیا ہے رائٹ ناؤ جیسی ہی کوئی نیو کانٹری اس لسٹ میں آئے گی تو ہم آپ کو بروقت اپ ڈیٹ کریں گے تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو کر لیں سبسکرائب اور نوٹفکیشن بل کو بھی آن کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی تمام اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے تب تک کے لیے گوڈ بائے تب تک کے لیے گوڈ بائے